تو موجود ہوگا ہماری بدنصیبی سمجھیں کہ ستر سال ہو گئے ہیں اسلام آباد ابھی ڈبل ون ڈبل ٹو ہم ایمرجنسی سروسز جو ہے اس کو بھی پچیس گاڑیوں سے اس کی بھی ابتدا کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر زبان سے کل میں نے خود بات کی ہے ابھی سی ڈی اے کمیشنر بیمار ہیں ورنہ آج اس کی بھی ڈیڑھ دے دیتے لیکن آئی جی قاضی صاحب کو میں نے ٹاس دیا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اندر یہ سارے کام جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے ای چلان شروع کرنے لگیں تاکہ لوگوں کے گھر چلان جائے اور وہ ٹرائل کے طور پر چلا رہے ہیں اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ پولیس فرنٹ لائن کو بھی سی این سی سے کہیں گے سی این او سی سے کہ ان کو بھی ویکسین کی جائے یہ بھی کسی ہیلتھ کے جو لوگ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں جو ان سے کم نہیں ہیں یہ بھی فرنٹ لائن کے سپائی ہیں ان کی بھی ہم لسٹ بنانے جا رہے ہیں کہ پولیس لائن جہاں آزار دو دو آزار لوگ روز آتے ہیں وہاں ویکسیننگ کا پرابلم ہے ان پولیس والوں کو بھی ویکسین کی سہولت دی جائے اور سب سے اہم جو ہے کہ سیف سیٹی ایتھارٹی کا انشاءاللہ یہ قانون جو ہے پاس کریں گے تاکہ ایتھارٹی جو ہے اس کے ذریعے مختلف ہم نے چلانس کی بھی آج بات کی ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے اور ٹورسٹ پولیس جو ہے اسلام آباد میں چوبیس پوائنٹس پہ دو سو چالیس آدمیوں کی ایک ٹورسٹ پولیس جو ہے لوگ فیصل مسجد آتے ہیں مری کے راستے میں جاتے ہیں سو ایک ٹورسٹ پولیس کو بھی لانچ کرنے لگے ہیں تھانے ہمارے پاس تھوڑے ہی ہیں اسلام آباد بہت پھیل گیا اور انشاءاللہ پولیس کی نفری میں اضافے کی سمری بھی پرائیم نیسٹر صاحب کو بھیجیں گے اور مجھے امید ہے کہ ایک اعلان جو میں نے پہلے کیا ہے جس دن ہم نے یہ ایگل سکارڈ کا اور سمارٹ کارز کا اور ڈبل ون ڈبل ٹو کا پرائیم نیسٹر سے افتتا کرانا ہے اسی دن انشاءاللہ میڈیا سٹی اور صحافیوں کے لیے بھی ان کی گریلو رہائش کا اعلان کیا جائے گا اور کسی ایسے صحافی کو نہیں ملے گا جو پہلے راول پنڈی اسلام آباد میں لے چکا ہے یہ پریس کلپ کا فرض ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے ورنہ نیب کے کیسز کو وہ بھکتے گا ہمارے جانے کے بعد سو میڈیا سٹی کو ہم پیسوں پہ دیں گے اور صحافیوں کو بھی پیسے پہ دیں گے وہ پیسے جو کہ جائز پیسے ہیں جو کہ اسلام آباد سی ڈی اے کا مسئلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی پچیس گاڑیاں تقریباً یہ دس بارہ کروڑ روپے کا سارا اخراجات ہیں انشاءاللہ لیں گے یہ اور میں آپ کا مشکور ہوں اور پولیس اسلام آباد کی ایک مسائلی پولیس ہے تھوڑا بہت ٹک ٹک ہو جاتا ہے معاشرہ اور کلچر میں لیکن اس کے باوجود اس کو مادرٹ بنا رہے ہیں اس کو بہتر کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی پولیس میں اسلام آباد کو مسائلی پولیس بنانے کی ہم پوری پوری کوشش کریں گے اور ڈرونز آپ نے دیکھا ہے ڈرونز آٹھ خرید رہے ہیں چار ڈرونز ہیں اس میں سے کوئی آٹھ ڈرونز ہیں چار ٹھیک ہیں چار خراب ہیں آٹھ نئے ڈرونز خرید رہے ہیں تاکہ ایگلز کارڈ ہو سمارٹ کارز ہو ڈرونز ہو اور جو دوسری سپورٹنگ گاڑی ہیں وہ ہوں تو ایک بہتر نظام اسلام آباد میں چلے گا بہتر ہی بہتر ہی ہے اسلام آباد پولیس کا جو آٹھ ہی نے ранفت تین سون بدے بڑھنا چاہیے اسلام آباد پولیس کی بھی تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے اللونز بھی بڑھنا چاہیے شکس سیف یہ سمارٹ گاڑیوں کی آپ نے بات کی پہلے چھے گاڑیاں تھی جن میں سے چار چل رہی تھی اور چار کا سسٹم بھی تقریباً خراب تھا اس میں کیمراز کام نہیں کر رہی تھی ہونے چاہیے ہیں بڑے ویل کوئی چینی سکینڈل کو میں نہیں دیکھ رہا کوئی دیکھیں تبدیلی بہت بڑا ایکشن ہوتا ہے اور سنے کے تبدیلی وزراء کی ہو رہی ہے دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے پرسوں کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں پتہ لگ جائے میرا نہیں خیال کہ کوئی بزدار کے خلاف آدم اعتمال آ رہا ہے عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے اور پیپلز پارٹی ایسی باتیں ضرور کر رہی ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ہوگی پی ڈی ایم خود ہی ہینڈل ہوگی ہم نے کچھ نہیں کیا کوئی سوال لکھ داتا درباری تویز نہیں دیا وہ آگے سے ہی اندر سے ہی حل تھے پہلے ہی ان کا کام اندر سے تمام تھا ویسے ہی وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے لگے ہوئے تھے اب ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہمیں بولنے کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ضرورت نہیں راہ پہ آ جانے تھے وہا پہ آ جانے مجھے نہیں بتا بھائی بارہ سو کیمرے اس وقت کام کر رہے ہیں اٹھارہ سو کر رہے ہیں بارہ سو اور لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی مدسر ایک بچوں کی طرح ہے اس کی ہم نے پہلے بھی مفت خدمات دی تھی اب بھی پولیس کے ساتھ وہ مفت تعاون کرے گا بارہ سو مزید کیمرے لینے جا رہے ہیں اٹھارہ سو میں سے میں وہ وزیر نہیں ہوں جو غلط اطلاع دوں پانچ فیصد سو خراب ہیں ان کو بھی میں نے آئی جی صاحب کو کہا ٹھیک کروا ہے دیکھ لیا تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں جا رہا ہوں دیکھیں میری پندرمی وزارت ہے اللہ کا شکر ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ آیا تھا عمران خان کے ساتھ جاؤں گا انشاءاللہ عمران خان ٹکا کے پانچ سال پورے کرے گا یہ پی ڈی ایم میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی دو سوال اور دیتی اعتزاز اوکی تھری کوئیسٹن تھری کوئیسٹن شیخ صاحب آپ جس بھی میک میں جاتے ہیں وہاں پر ایک کشو آتا ہے کہ لوگ کانٹکٹ پر امپلائی کیے گئے ہیں اور ان کی نوگلیوں کا مسئلہ ہے ایک دوسری یہ بتائیں اور یہ مسئلہ یہاں میں بھی ہے اس کے لیے کوئی جامعہ پالیسی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ریلوے میں بھی ٹی ایل اے کا مسئلہ تھا یہاں بھی کانٹکٹ کے ملازم میں میں نے آئی جی صاحب سے کہا ابھی یہ بچی کہہ رہی تھی کہ تنخواہیں بھی نہیں ملی تنخواہیں بھی دے اور ان کا کوئی مسلسل پکا پکا بند ہو تنخواہ انہوں ابھی ہیں دو سوال ہیں تین منٹ ہے میں دس منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا شیخ صاحب جنرل باجوہ نے اننونس کیا تھا جب امران خان صاحب کی اوٹس ٹیکنگ تھی اس کے بعد ایک بڑا ڈیولمنٹ ہوئی پاکستان اور انڈیا نے سیز پائر کا اعلان کیا جو ملٹری ٹو ملٹری لیول پہ تو ایک بڑی ڈیولمنٹ آئی پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے جو دوسرا لیول آتا ہے وہ پولٹیکل آتا ہے اور اس میں وزارت داخلہ کا جو بھارتی وزارت داخلہ سے رابطہ بھی ہوتا ہے تو کیا امن امن میں آپ اور وزارت داخلہ پاکستان بطور وزارت داخلہ اور وزارت داخلہ ہمارا کوئی انڈیا کی وزارت داخلہ سے رابطہ نہیں ہے فوراں ایمبیسی اور جو آرمی ٹو آرمی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے بہتری آئے ہم بہتر ہمسائے کی صورت میں رہے ہیں لیکن کشمیر جو ہے وہ ہمارا شارک سے بھی قریب ہے اٹھارہ سو رویہ ریڈ کر دیا بھائی باقی رمضان میں لوگ بڑی بدنصیبی ہے کہ ریڈ بڑھا دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لاسٹ کوئسٹن دس منٹ ہوگیا یہ آج آئی جی صاحب سے میں نے کہا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کی پولیس جائنٹ آپریشن کرے اگر یہ کوئی ملزم یا کوئی کیس ادھر ہوتا ہے یہ بھی چلے جائے راولپنڈی میں اور راولپنڈی آلے بھی اسلام آباد آ جائیں یہ کوئی بارڈر منیجمنٹ نہیں ہے کوئی تفتان بارڈر نہیں ہے یا کوئی افغان بارڈر نہیں ہے ہم سٹیز سسٹر سٹیز ہیں یا بردر سٹیز کہہ لیں میں نے کہا ہے ابھی جا کے میں بات کرتا ہوں ان سے کہ بھئی کم از کم جو فرنٹ لائن پولیس والے ہیں ان کو ویکسین لگائی جائے بھاکی بزر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرک سے بھی قریب ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کی بزار داخلہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے بھارت کی بھارت کی بھارت کی بھی